اور لڑکیوں کو ہمیشہ حقائق بتائیں خیر یہاں تو آپ نہیں بتائیں گے لڑکیاں خود سرج کر لیتی ہیں لیکن میں پاکستان میں کہتا تھا کہ بیٹیوں کو حقائق بتاؤ خصوصاً ایک بات میں وہاں پر کرتا تھا کہ یہ نہ کہو کہ تمہارا شہر دبائی میں ہے نا یہ آدھی آدھی باتیں کر کے لڑکیوں کو بے وقوف نہ بناو ساتھ میں یہ بھی بتاؤ کہ یہ تمہارا شہر آیا اس قابل ہے کہ دبائی بولا سکے گا کہ یہ مزدور ہے بابا دبائی جانے والے ہزار قسم کے لوگ تھے تو اس کا مائنڈ میک اپ کرو کہ نا بابا آپ کا شہر ہے یہ بڑا اچھا آدمی ہے یہ جو تم مال دیکھ رہی ہو یہ دبائی کی عامدنی ہے اور یہ اسی صورت میں جب وہ وہاں اکیلہ رہے گا اور یہ مال یہاں بھیجے گا پس تمہیں سال میں گیارہ مہینے اکیلے رہنا ہے نہ یہ ایک لڑکی سے کہ یہ تو دبائی جائے گی یہ تو دبائی جائے گی تو دبائی جائے گی اور شادی کی دوسرے دل پتا چلے گی نہ یہ دس سال تک دبائی نہیں جائے گا اسی طریقے سے شادیوں میں شرط لگانا جائز ہے شرط لگانا کیا جائز ہے مثال کے دور پاکستان کا لڑکا آتا ہے یہاں سے لڑکی سے شادی کرتا ہے بات میں کہتا ہے جی میں تو بدین کا ہوں تو میں بدین جانا ہوگا لڑکی پر لازم ہے کہ وہ پر سسرال جائے تم سے کس نے کہا لڑکی پر لازم ہے کہ سسرال جائے یہ تم کو پہلے بتانا چاہیے تھا کینیڈا میں شادی کی ہے کہ تم کو جانا کہاں ہے کیا یہ جائز ہے تو کہا جائے گا لڑکی کہہ سکتی ہے کہ میں کراچی میں شادی کروں گی میں کسی بھی گاؤں میں نہیں جاؤں گی لڑکے کے لئے جائز ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں یہ شرط نہیں مانتا لہذا میں شادی نہیں کر رہا لیکن اگر اس نے شرط مان لی ہے تو لڑکی کو زبردستی وہ کراچی سے باہر نہیں نکال سکتا اگر کسی نے شرط مان لی ہے تو لڑکی کو یہاں سے کینیڈا سے باہر نہیں لے جا سکتا تو شادی سے پہلے شرط بھی لگائی جا سکتی ہے اور اسی شرط پر ختم کرے ہم کہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ کہ مولا امیر المومنین کے پاس جب رشتہ آیا جناب عبداللہ کا تو جناب زینب کے پاس گئے اور جا کے پوری کنڈیشن بتائی اور اس میں جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے ایک شرط لگائی کہ میں عبداللہ سے اس وقت شادی کے لیے راضی ہوں گی کہ جب وہ یہ مجھے اجازت دے گا کہ جب بھی میرے بھائی سفر پہ جائیں گے تو مجھے اجازت ہوگی جانے کی تو آئے لڑکی شرط لگا سکتی ہے بلکل لگا سکتی ہے لڑکا شرط لگا سکتا ہے بلکل لگا سکتا ہے اور یہ چیزیں کلیر ہونی چاہیے بعد میں یہ حق ہے لڑکی لڑکے کا کہ وہ شرط کو ختم کر دیں لیکن یاد رکھیں کہ شادیاں اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ بس ہو جائیں شادیاں اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ دونوں خوشی سے رہیں ساتھ رہیں اور یہ شادی چلے لہذا اشرف الانبیاء نے حقائق بتائے جناب سیدہ کو کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ علی کے اتنے فضائل ہیں اتنے فضائل ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ سارے فضائل ہیں لیکن دنیاوی مال نہیں ہے دعائے کہ خداون تبارک فتالہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ مولا امیر المومنین اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ اور آئمہ تاہرین اور ان کی ازواج متاہرات کی سیرت و سنت پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کی سیرت و سنت پر چلتے ہوئے اپنی آئندہ نسلوں کی مشکلات کو حل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ان کی سیرت و سنت پر چلتے ہوئے میں توفیق عطا فرمائے کہ جو بچوں کی شادیوں کے مسائل ہیں وہ بہترین طریقے سے حل ہوں ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نسل سے امام زمان علیہ السلام کے خدمت گزار قرار پائیں ہمیں اور ہماری نسلوں کے امام زمان علیہ السلام کے اصاب اور انسار میں قرار دے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیما